کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ڈیٹا انیلیسز کے بھی چیلنج فیس کرنا پڑتے ہیں کافی لیمیٹیشن دیں اس کے اوپر بھی کریٹک ہیں اس کے اوپر بھی کویسٹن ریز کیے جاتے ہیں پہلا یہ ہے کہ یہ لیمیٹیڈ سیمپل ہوتا ہے آپ اس سے خامکہ کہ میننگ اپنی طرف سے لوجک ان پریکٹس ڈیویلپ کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں دوسرا جو ہے وہ سیمپلنگ باعث ہے کہ آپ ٹیکسٹ کا سیمپل لیں یا آپ ریسپونڈنٹ کا سیمپل لیں انٹریو پارٹنر کا سیمپل لیں اس میں آپ کے انہیریٹڈ باعث ہیں ابزرویشن باعث ہیں جو چیز آپ کے پسند کی ہے مطلب کی ہے صرف وہ آپ نے لے لی حالانکہ وہاں بہت زیادہ اور بھی سیکوینس چل رہے ہوتے ہیں ایونس چل رہے ہوتے ہیں لیکن آپ بڑی سیلیکٹیڈ سی جو ہے نا وہ ابزرویشن کرتے ہیں میں نے اس ٹائم پہ جانا ہے یہ یہ چیزیں نوٹ کرنی ہیں حالانکہ اس سے زیادہ ایمپورٹن چیزیں ہم ایفیکٹ کر رہے ہیں اس کو ہیتھرون ایفیکٹ بھی کہتے ہیں اس میں ریسپونڈنٹس چینج دیئر بیہیوئر انڈ ایکشن ان ریسپونس ٹو بی انگ ابزروڈ کہ جب آپ کہیں پہ ابزرویشن کر رہے ہیں تو ہیتھرون ایفیکٹ یہ ہے کہ ریسپونڈنٹ جو آپ سننا چاہ رہے ہیں وہی کریں گے یا ایدھر وی راؤنڈ بھی ہوتا ہے کہ ریسپونڈنٹ وہ میننگ دینا چاہ رہے ہیں جو جو کہ ایکچول ریسپونس سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان اردر سو دیکھتے ہیں ویری نائیس اور ویری اپرینٹلی گیو اپکچر خاص طور پر افیشل ڈیپلومیسی میں پولیٹیشن میں بیروکریرز میں دے گئے ایفریتھنگ اس آر آئیٹ حقیقت میں ہو سکتا ہے وہاں بہت زیادہ پرابلمز ہوں سم ٹائم دیز آر آرٹیفیشل ریسپونسز آرٹیفیشل ریسپونسز آرٹیفیشل سمیل آرٹیفیشل آرٹیفیشل آر شوئنگ دیکھ ایفریتھنگ آر رائیٹ آم کوالیٹیٹیو ریسرچ پہ جہاں یہ کریٹیسیزم کیا جاتا ہے یہ سلف ٹائم کنزیومنگ ہے تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا ایون مور ٹائم کنزیومنگ ہے میسار کے طور پہ ڈیٹا ایون انیلیسز کرنے کے لیے ٹھک ٹائم پڑتا ہے لگانا پڑتا ہے ایون آپ نے انیلیسز کر لیا تو اس کی انٹرپیٹیشن کے لیے اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے آلدو کے سافٹ ویئر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اتنی ایفیشنٹلی یا اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے اور پھر جو فیلڈ کے اندر سینسٹیوٹی ہے کیا وہ ڈیٹا کے اندر بھی سینسٹیوٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور خاص طور پہ ڈیٹا انیلیسز کرتے ہوئے بھی وہ سینسٹیوٹی اتنے ہی اپیرینٹلی اس کے میننگ کنوے کیے جاتے ہیں یا وہ جو ریسرچر خود سے میننگ دینا چاہ رہا ہے کیا ریسرچر نے جو رسکس ہیں فیلڈ کے اندر ان کو بھی انیلیسز میں شامل کیا ہے وہ ٹیکشل انیلیسز ہو وہ سیمبلز انیلیسز ہو یا کوئی اور انیلیسز ہو اس کے اندر بھی اسی طرح سے ریفلیکٹ کیا گیا ہے اور کیا جو انیلیسز کرتے ہوئے ریپرزنٹیو سیمبلز کو ہی لیا گیا یا سیمبلنگ بائیس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ لے لیے ہیں جو خود ریسرچر کو پسند ہیں اپنی مرضی کے لے لیے ہیں یا صرف وہی جو لوگ ویلنگ تھے ڈیٹا دینے کے لیے حالانکہ وہ سیمبلنگ کو ریپرزنٹی نہیں کرتے بس چونکہ ویلنگ تھے تو آپ نے ڈیٹا لے لیا تو کوالیٹیو ڈیٹا انیلیسز میں یہ ساری چیزیں بہت بڑا چیلنج ہوتی ہیں اور دیر بھائی ایٹ گیوز ایک آنڈ آف مور سبجیکٹیو انٹرپیٹیشن پرسن ویلیوز جو ہیں وہ اس کی انٹرپیٹیشن دیتے ہیں رادر دین کہ جو ایکچوال میننگ ہیں ڈیٹا سے وہ نکالے جا رہے ہیں اور اس کے ریزائلٹ کے طور پر مس لیڈنگ ہمیں کنکلیشنز ہوتے ہیں یا مس لیڈنگ ریزائلٹس ہوتے ہیں آل دو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نٹ کاسٹ ایفیشنٹ لیکن کہ یہ کوالیٹیو ڈیٹا ہے آپ نے سافٹ ویئر میں ڈال دیا کر دیا حالانکہ اس نے آپ کے لیے بڑے سارے مسائل حل کر دیئے لیکن یہ ایک کانٹیکس میں کاسٹ ایفیکٹیو ہے اور دوسرے کانٹیکس میں بالکل کاسٹ ایفیکٹیو نہیں میں اگزمپل اس کے یہ دوں گا کہ اگر ویسٹ کے اندر کسی کو تین سو چار سو انسٹیوشنل سبکریسپسنٹ سے ڈیٹا آ رہا ہے یا انسٹیوشن نے خرید کے دے دیا ہے تو کاسٹ ایفیکٹیو نہیں ہے ڈیٹا آنیل کوالیٹیو ڈیٹا آنیلیسز سافٹ ویئر اور ایون ٹرانسکریپشن بھی آپ نے مشین میں ڈالی ہے مشین کر کے آپ کو دے دے گی کیونکہ سٹینڈرائز لینگویج ہے لیکن کیا پاکستانی کانٹیکس میں بھی ایسا ہے کیا اردو میں ہے تو اردو کی ٹائپنگ کیسے کریں گے ایون ہم اردو بولتے ہیں لیکن اردو کی ٹائپنگ نہیں آتی پھر اس کے اندر ایمو جی جو ہیں وہ ہم کیسے اس کو ڈالیں گے جو آٹو ریکارڈنگ سے ایسے سافٹ ویئر ہی نہیں ہے جو ہمارے اردو لینگویج کو ٹرانسکرائب کر سکیں ایون ریجنل لینگویجز کیونکہ اردو اس ہارڈلی سپوکن اردو لینگویج فرانکہ ہے پاکستان کے اندر لیکن نیشنل لینگویج ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نیٹیو اردو سپیکرز ہیں تو ریجنل لینگویجز کے اندر کیا جو ٹرانسلیشن ہم وہاں دے رہے ہیں کیا اسی طرح سے ہے تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور ساتھ میں جتنا بھی ڈیٹا آ رہا ہے وہ تو ہم ڈیفرنٹ سیشنز میں لے رہے ہیں ایک سیشن میں لیا دوسرے یہ میں انڈیفت انٹریوز کی بات کر رہا ہوں یا ایون ٹیکشوال ڈیٹا بھی آپ انیلیسز کر رہے ہیں تو ایک وقت آپ کا موڈ ذرا ڈیفرنٹ تھا تو آپ نے ڈیفرنٹ اس سے میننگ ڈراغ کر لی ہے دوسرے وقت آپ کا موڈ چینج ہو گیا تو میننگ بھی چینج ہو گیا تو یہ کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے پرابلمز ہیں ہم نے ڈسکس کیا کہ جیسے کوانٹیٹیو ڈیٹا کے پرابلمز ہوتے ہیں فیلڈ ور کے پرابلمز ہوتے ہیں ہر میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے پرابلمز ہوتے ہیں اسی طرح سے کوالیٹیٹیو ڈیٹا انیلسز ہاں در ہم سافٹ ویئر کے تھرو کرتے ہیں یا مینویل تھرو کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کو ڈیٹا انیلسز کا اوبرال میننگ کا ہی نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہم ڈسکرپشنز کر رہے ہیں یہ بسکلی ڈیٹا انیلیٹکس ہے وچیز نٹ دا کیس اور اگر کسی کو آتی بھی ہے تو اس میں سیمپلنگ باعث ہو سکتا ہے اس کے اندر ٹیکسٹرل باعث ہو سکتا ہے انٹرپیٹیشن کا باعث ہو سکتا ہے اس کے اندر میننگ ڈرا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے ایک کلچرل میں میننگ ڈیفرنٹ ہے دوسرے سب کلچر ایمن دوسرے سب کلچر میں میننگ ڈیفرنٹ ہیں تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا انیلیسز کرتے ہوئے ریسرچر کو اس طرح کے چیلنج سے گزرنا پڑتا ہے